اگر ویچھو نکلے چالیس دن دے بعد آپ دی قوم نے جدو آپ دا موچزہ بکھیا تقریباً ایک ہزار لوگاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا انہا کلمہ پڑھنے والیاں ویچھو انہا ایمان والیاں ویچھو ایک اللہ دے نبی حضرت لوت علیہ السلام نے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے بھی لگ دے سن اور دوسری خوشبخت صاحب نصیب اور عورت جدہ نام حضرت سارا علیہ السلام اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا دے بیٹی سن انتہائی خوبصورت عورت علماء نے ارشاد فرما کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن اللہ نے عطا فرمایا سی او حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی داد دی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا کلمہ ملے آسی تجھے یوسف علیہ السلام دے حسن دا ایک کمالے تجھنا دی وجہاتو اللہ کریم نے حضرت یوسف نو حسن اطاف فرمایا اداد دی او جڑی نبیان دی ماں ام الانبیاء حضرت سارا علیہ السلام نو اللہ نے کیسا حسن اطاف فرمایا ہوئے گا کائنات دی سب تو خوبصورت عورت حضرت امہ ہوا علیہ السلام نے اور انہاں تو بعد جڑی سب تو کائنات دی خوبصورت ترین عورت دی حضرت سارا علیہ السلام نے تو حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑیا این جوانی دی اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شادی حضرت سارا علیہ السلام دے نل ہو گئی اور رب دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نے دیکھیا کہ ساری قوم نہ فرمانے کلمہ نہیں پڑھ رہی آپ نے حجرت ارادہ فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ملک حرام دے بچو حجرت فرمائی تو ملک شام آگے شام چو فلسطین چاپنی قیام فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے ہن بیوی سارا علیہ السلام دے اولاد نے رستی چے جدو حجرت فرما کے آپ آ رہے تو رات اندر ایک بادشاہ ملیا اس بادشاہ نے ایک قانون بنایا سی کہ جیڑے بھی خوبصورت اور عورت دیکھ دیئے جس عورت نے دکھنا انہیں اس عورت دنال بد کلامی بھی کرنی بد زبانی بھی کرنی بد فیلی بھی کرنی زنا بھی کرنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی جو بیوی سارا نے وکیا حسن کا مالدہ سیتے بادشاہ نے پوچھا کونے تو آپ نے فرمایا کہ میری بہنیں بیوی نہیں فرمایا بہن فرمایا کہ ممکن ہے اگر میں بیوی کہاں تے میری بیوی تے دست رازی کرے میں بہن کم آتے چھوڑ دے آپ نے بعد چند سے آ کے بیوی بھی دینی بہنوں دیئے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی نہیں بولیا گرامی قدر حضرات بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قیدی بنا لیا تے حضرت سارا علیہ السلام نو لہ کے جدو کمرے چکیا نا تے آپ تے دست رازی دیوں نے کوشش کی تھی تے آپ نے اے ایسرہ کر کے نگاہ اٹھا کے آسمان والا بکھیا تے رابطی پاکیزہ بندی نے عرض کی تھی میری پاکیزگیدہ توں گوائیں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بیوی تے نبیہ دی مان جدو آسمان والا بکھیا اچانک بادشاہ دے ہاتھنوں فالج ہو گیا وہ ہاتھ بڑھانا چاند ہے مگر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکیا پاکیزہ اورو تو ہوئے تھے سہی رابنا لو لگائی تھے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادھر کیا دے اندر تے بادشاہ جدو کمرے چے دست درادی کرن لگا تے فالج ہو گیا او دے کل جدو ہاتھنے ہیل دا تے حضرت سارا نو کہنے لگا کہ میں وکھیا تو آسمان والا بکھ کے لب ہلائے نے تے ایک وری پھر حلانا تے منو مافی لہ دے حضرت سارا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ نو مافی دے دے دوبارہ ہاتھ درست ہویا انہیں دوبارہ دست درادی دی کوشش کی تھی پھر فالج ہو گیا پھر انہیں عرض کی تھی آپ نے پھر دعا کی تھی پھر ٹھیک ہو گیا تیسری بار جدو انہیں دست درادی کرن دی کوشش کی تھی سارا علیہ السلام نے جدو انہیں دعائے ضرر دیتی بدعات کی تھی پھر فالج ہویا تیسری بار انہیں منت ترلا کی تا تے شفاہ ملی نا تے کہن لگا تو کوئی عام عورتیں نہیں ادھا رانگ پہلے قرآن چھو سنو پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے کلام چھو سنو سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ میرا خیال ہے تو سا کامتے تنی جانا ہوئے گا چھٹی یہ غالباً ہے نا عید بھی آگے صبح انشاءاللہ عید بھی مدرس اللہ ساری انوار القرآن چھے انشاءاللہ سی صبح پڑھاں گے ساڑھے ست بجے غالباً جماعت انشاءاللہ آوگے نا بھئی اچھا خون میں دعا کرنا یا اللہ جڑھ سارے تو اچھا بولے اس سال تے حاج گزر گیا اگلے سال وہ اپنی امی تے ابونال حاج کر کے آوے خون جڑھائی اس تو اچھا بولے اجھ رات سوئے تے خواب اچھ مدینہ تا ماہی آب دے شریف لکے آوے اللہ قریب نی رضا فرمایا اللہم یشا اللہ قریب نی رضا فرمایا میرے پاک بندے شدک والے سچے بندے اللہ نے فرمایا ہونٹی لاؤں دی لوڑ کوئی نہیں ہونٹی لاؤں دی لوڑ ہاتھ اٹھاں دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا لہم میں یشا ہونٹی لاؤں دا ربی ہیں ذہلک جزاء المحسنی فروردگار نے فرمایا دل چے رادہ کر لیں رب پورا فرما دیں دائیں میاں صاحب نے دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرما دیں دائیں سچے مرد صفائی والے اوہ جوہاں خوچ گین زبانوں مولا پاک مندائوں اوہ جوہاں اپا کھی خبر احسان سچے مرد صفائی والے اوہ جگہیں تزکیہ والے اوہ جگہیں مزدکیہ ہوں دیں اوہ جگہیں صافت پاک ہوں دیں بیئی صاحب فرمادہ نے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبرِ آسانوں اُتو آبادوں دیئے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو میں میں کہنا ہمیں تو کری جا پھر جو میں توں آرے گا میں کری جا وانگا اصول صدا جی current جو میں میں کہنا کری جا پھر جو میں تو آرے گا میں کری جا وانگا مولا پاک منیندہ پکی خبر آسانو باجشانہ رولہ پا دیتا ای انسان تے نہیں ایتا کوئی جن نہیں ہے ایک اور جن نہیں ہے آپ نے فرمای جناتی چوں نہیں انسان آبی چوں się مگر جا تیاری لائی ہو پھر اس ساری اماندہ ہے اس ساری اماندہ ہے یہ تینوں شکوا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی پھر اینج کر یاری مالک نالا اونج اونج کری جا جو میں رب کہندہ ہے پھر جو میں جو میں تو اکھیں گا تیرا مالک کری جاوے گا الگرز